ناظرین اکرام اگر عمومی طور پر اخلاق کی بات کی جائے تو اخلاق والے لوگوں میں بیٹھ کر اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور بہت محضب انداز سے گفتگو کر لینا تو شاید اتنا مشکل نہ ہو لیکن اگر دور ہو جہالت کا ہر طرف بدتہذی بھی پھیلی ہوئی ہو ایسے میں اخلاق کا وہ نمونہ پیش کرنا کہ کائنات کا ایک ایک شخص اس اعلیٰ اخلاق کی مثال دیتا ہو نظر آئے بلکہ جن کے حسن اخلاق کی مثال قرآن پاک میں ارشاد ہو سبحان اللہ ہمارے پیارے نبی رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا سردار اور امام بنایا ہے کیونکہ آپ اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب پوری انسانیت شدید اخلاقی بہران کا شکار تھی انسانیت کی تظلیل سرعام کی جاتی تھی کھلے عام بے حیائی کرنا دوسروں کے حقوق غصب کرنا عورتوں اور غلاموں پر ظلم کرنا اور دوسروں کی عزت و جان پر حملہ آبر ہونا یہ تو ایک عام سی بات تھی ایسے ماحول میں کوئی بات آگئی کہ ایسے ماحول میں بلند اخلاق و کردار کی بات کرنا اگر کسی کی خصوصیت رہی تو وہ کوئی اور نہیں آپ کیوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا نتیجہ ہے کہ ایک مردہ اور افسردہ قوم اور اخلاق و کردار سے ناواقف معاشرہ ایک مثالی اور کامیاب معاشرے میں تبدیل ہو گئے جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی اللہ اکبر آج تک بلکہ قیامت تک اب وہی معاشرہ وہی ماحول رول موڈل ہے یقین مانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و صفات پوری کائنات میں سب سے زیادہ اعلی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت و کردار اور اخلاق و عامال کے مشاہدے کا موقع ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آتا تھا کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات تھی ایک مرتبہ چند صحابی رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ورس کیا اے ام المؤمنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور معمولات بیان فرمائیے تو عائشہ صدیقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ ابودہ و شریف سے میں نے یہ پیش کیا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و سیرت ایک طرح سے عملی قرآن ہے حضرت عائشہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی اور وفادار خادم تھے اب دیکھیں خادم بتا رہے ہیں کہ ہمارے آقا کے ہمارے ساتھ رویے اور اخلاق کے قریمانہ کیسے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بہت قریب سے دیکھا تھا ان کا بیان ہے کہ میں پورے دس سال کتنے پورے دس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت کی اور اس دوران حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھے اف تک نہ کہا آج ہم اپنے رویوں پہ بھی غور کر لیں کیونکہ ہم اسی آقا کے غلام ہیں ہاں سو کول غلام نہیں ہونا چاہیے بلکہ بندہ پریکٹیکل ہو کہ غلامی کے تقاضی کیا ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں حضرت عائشہ کہ میرے کسی کام پر یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا بلند اخلاقی کی ایسی جیتی جاگتی دائمی اور عالم کی مثال کیا کوئی پیش کر سکتا ہے یا دنیا نے اپنے مارز وجود کے دن سے اب تک ایسی نظیر دیکھی ہے ہرگز نہیں یہ فضل خاص ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا تھا بس مجھے کہنے دیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کی دولت سے تڑپتی انسانیت کی غم خاری کی اپنے ازلی اور عبدی دشمنوں کو پتھر کے جواب میں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا نفرت کے اندھیرے میں الفت و محبت کی شمہ روشن کی آپسی اور دائمی بغض و عداوت کا کلا کما کر کے بھائی چارگی اور الفت و محبت کے چشمے باہے سبحان علیہ یہی نہیں بلکہ ذرا دو قدم آگے بڑھ کر فتح مکہ کی تاریخ کے اوراک کو پلٹ کر تو دیکھئے فاتحانہ انداز میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور آپ کے اخلاق حسنہ کا عالی نمونہ دیکھئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم لوگوں سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھا آپ کا اخلاق کریمانہ جس کی مثال سے دنیا کاسر ہے